بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مولانا اللامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تیرہ سو چھبیس اجری با مطابق انیس سو چھے کو پشاور کے قریب ایک گاؤں بنور میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور مامو سے حاصل کی اس کے بعد قابل کے ایک دینی مکتب میں عربی اور سانوی تعلیم حاصل کی اور پھر انیس سو پنتالیس سے انیس سو سنتالیس تک آپ نے مختلف علوم و فنون اور عدیس کی تعلیم دارلوم دیوبن سے حاصل کی آپ کے اس حاضر میں علامہ سید انبر شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جیسے اپنے دور کے ناموار علماء شامل تھے آپ کے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابیل میں صدر مدرس اور شیخ العدیس کے منصف پر فائز ہوئے پھر قیام پاکستان کے بعد داللوم ٹنڈوالا یار میں شیخ التفسیر کے عوضے پر فائز ہوئے تین سال بعد کراچی تشریف لائے اور ایک مدرسہ عربیہ اسلامیہ یعنی جامعہ علوم الاسلامیہ اللامہ بنوری ٹاؤن قائم کیا جس کے بانی وہم و تمیم آپ ہی تھے پنتالیس تال تک امسنے تدریس کو رونک بخشی اور درسو تدریس میں مصروف رہے آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ سے بیت ہوئے اور انہی سے آپ نے خلافت آصل کی آپ کی تصنیف میں عربی کی چار بڑی کتابیں اور درجنوں مقدمات شامل ہیں جن میں معارف شرع جامی ترمزی ایک علمی اور نفغت الانبر تھی خیات الانوار اور ایک عدوی تعلیفات بھی ہیں اور آپ کا ایک عام کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو کارنامہ انجام دیا اس کو صدیوں تک مسلمانوں میں یاد رکھا جائے گا پاکستان میں قادیانیت کے خلاف جو تحریک اٹھی آپ کی قیادت میں اس تحریک نے پورے ملک میں جوش و خروش پیدا کیا ان کی تحریک میں اس قدر والے ہاناپن اور شدت نہ تھی شدت تھی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس مسئلہ کو متفقہ طور پر منظور کیا اور قادیانی غیر مسلم اقریت قرار پائے حضرت بنوری رحم اللہ کی خدمات وہ بانی شیخ الحدیث چامعہ علوم الاسلامیہ اللامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی تھے اور اسی طرح آپ رکن المجمع العلمی العربی جمہوریہ سوریہ شام کے تھے اور آپ نگران اعلیٰ مجلس علمی جنوبی افریقہ اندوستان کراچی بھی تھے اور اسی طرح آپ رکن مجمع البخوس الاسلامیہ قائرہ مصر اور شیخ تفسیردار علوم الاسلامیہ ٹنڈولا یارسن تھے اور آپ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان بھی تھے اور آپ رابطت العالم الاسلامی کے رکن مکہ مکرمہ میں تھے رکن انتخاب اصازہ کمیٹی کراچی یونیورسٹی اور اسی طرح صدر مجلس دعوت و تحقیق اسلامی کراچی اور رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابیل اور امیر و قائد و عالمی مجلس تحفظ ختم نبوبت تھے صدر آپ کل پاکستان مجلس عمل کے تھے اور اسی طرح جنرل سیکٹری جمعیت علماء ہن کے تھے اور صدر جمعیت علماء گجرات و منبئی تھے اور بالآخر آپ نے سترہ اکدوبر انیس ستہ تر عیسوی با مطابق تین زیقادہ تیرہ سو ستانمے میں بروز اطوار کے دن وفات پائی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی کامل مغفرت فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جتنا بھی دین کا کام آپ نے کیا اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے